السلام علیکم ڈیئر ویورز میں ڈاکٹر محمد انساری ہوں کنسلٹنٹ چائلڈ سپیشلسٹ میں آپ لوگوں کے لیے مفید ویڈیوز وقت با وقت جو ہے وہ پوسٹ کرتا رہتا ہوں آج کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں بچوں کی ٹیدنگ کے بارے میں بچوں کے دانت نکالنے کے عمل کے بارے میں بہت سارے ٹیبوز ہیں بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ہماری کمیونٹی میں پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ مختلف طرح کی غلط عدویات اور چیزیں استعمال کرتے ہیں ٹیدنگ کو سمودھ کرنے کے لیے بچے کو ہیلپ کرنے کے لیے ان کے بارے میں سب کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی چیز جو ہے وہ کم نقصان دے ہے کون سی چیز جو ہے بفائدے مند ہے کون سی چیز کیا کیا امامل کریں جس سے بچے کی ٹیدنگ کا پروسس جو ہے وہ اچھا ہو جائے اور اس کو کم پین کے ساتھ جو ہے وہ ٹیدنگ جو ہے اس کی آسانی سے ہو جائے تو اس کے دوران میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ٹیدنگ کے ساتھ associated اور کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں جیسے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹیدنگ کے ساتھ diarrhea ہوتا ہے ٹیدنگ کے ساتھ جو ہے وہ بخار ہوتا ہے اس میں سے کچھ باتیں درست ہیں کچھ باتیں غلط ہیں پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیدنگ کے وجہ سے بچے جو ہے وہ چٹھڑے ہو جاتے ہیں حالانکہ چڑھ چڑھا پان کی کچھ اور وجہ بھی ہوتی ہے اس ایج گروپ میں ٹیڈنگ کس وقت ہوتی ہے اور کس طرح کی ٹیڈنگ ہونی چاہیے ان ساری باتوں کا میں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بچوں کو کب ٹیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے ٹیڈنگ بچوں کو عام طور پر 6 سے 8 مہینے کے درمیان سٹارٹ ہوتی ہے سب سے پہلے ان سائزز یہ جو سینٹرل دانت ہیں یہ آتے ہیں یہ دانت جو ہے جب آنے کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے بچے کے جسم میں ایڈیکویٹ اماؤنٹ آف کیلشیم ایڈیکویٹ اماؤنٹ آف وائٹیمن ڈی ہونا بہت ضروری ہے اکثر بچوں کے جسم میں ان چیزوں کی کمی ہوتی ہے ایون وہ بچے جو ماں کا دودھ بھی پیرے ہوتے ہیں کیونکہ ماں میں کیلشیم اور وائٹیمن ڈی کی کمی ہوتی ہے تو ملک میں بھی اتنی ہی اماؤنٹ سیکریٹ ہوگی جتنی کے ماں کے جسم میں ہوگی جتنی ماں کے خون میں ہوگی اس وجہ سے ماں کو بھی اکثر کیلشیم وائٹیمن ڈی کی کمی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بچے میں کیلشیم اور وائٹیمن ڈی کی ریلیٹیف کمی واقعہ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو دانت آتے ہیں وہ دانت شیشے کی طرح اچھے سے ٹرانسلیوسن نہیں ہوتے بلکہ وہ دانت چاکی ہوتے ہیں جیسے چاک ہوتا ہے جیسے اپیک چاک ہوتا ہے اور وہ بہت سے ڈاٹ ڈاٹ سے ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ اس طرح کی جو ٹیتھ ہیں یہ بلکل انہیلڈی ٹیتھ ہیں اور یہ ہی ٹیتھ جو ہیں بعد میں بچہ جیسے ہی جو سالٹ کھانا شروع کرے گا چوکلیٹس کینڈیز کھانا شروع کرے گا تو ان کے اوپر ٹارٹر جمیں گا ان کے اوپر جو ہے وہ کیریز ہوں گی یا یہاں سے ٹیتھ کھائے جائیں گے جو ٹیتھ بچوں میں چاکی آئیں گے وہ کھائے جائیں گے بعد میں دوسرا جہاں پہ زیادہ شدید کیلشم اور وائٹیمن ڈی کی کمی ہوتی ہے یا کچھ جنیٹک کاؤزز بھی ہوتی ہیں ویسے فیملی میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ ٹیتھ جو ہے وہ دیر سے آنا شروع ہوتے ہیں تو اس کیس میں تو بچے کو بہت شدید یاد ہو وائٹیمن ڈی اور کیلشم کی کمی ہے یا پھر اس کا فیملیل ہے یا اس کے ماں اور باپ اور باقی بہن بائیوں کے بھی ٹیتھ جو ہے وہ دیر سے آئے ہیں باقی بہن بائیوں کا اس لیے کنفرم سے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ اسی ماں کا دودھ پی رہے ہیں جس میں پہلے سے وائٹیمن ڈی کیلشم کی کمی ہے تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کیونکہ مدر فیڈ جو ہے سب بچوں کو سیم مل رہا ہے اس وجہ سے باقی بچوں کو بھی جو ہے وہ ڈیلیڈ ڈینٹیشن کا جو ہے وہ آرزہ لاحق ہو ڈیلیڈ ڈینٹیشن کب کہتے ہیں اگر بارہ مہینے کے بعد تک بچے کو کوئی دانت نہ نکلے کوئی ٹو تھرپ نہ ہو تو اس کو ہم ڈیلیڈ ڈینٹیشن کہتے ہیں اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ بچے کے جسم میں پوری مقدار میں کیلشم ہو وائٹیمن ڈی ہو بچے کا نیوٹریشن اچھا ہو پروٹینز اچھی ہو تو پھر بچہ جو ہے وہ اپنا ٹیت اچھی طرح سے آسانی سے ارپٹ کر سکتا ہے پھر اس کے ساتھ مسائل آتے ہیں کہ جی بچہ چڑچڑا ہو جاتا ہے بچہ جو ہے وہ سردرد ہوتا ہے اس کو بچہ دائم بائیں سر مارتا ہے یا روتا ہے یا سر پیہ سے ہاتھ کرتا ہے تو یہ بہت سارے ہی والدین یہ آکے بتاتے ہیں اصل میں یہ جو ٹائم ہوتا ہے چھے مہینے کا کی عمر جو ہوتی ہے بچوں میں اس میں بہت زیادہ خون کی کمی ہوئی ہوتی ہے بچوں میں آئرن کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے جو اس نے ماں کے اندر سے خون کے رستے پلیسینٹا کے تھروں یا آل کے تھروں ڈائریکٹلی چیزیں ایکوائر کی تھی وہ ابھی اس کی وین آف فیڈ آف ہونا شروع ہو چکی ہوتی ہیں اور بچے کو اپنی انرجیز کھانے کے رستے جو ہے اپنے وائٹیمنز اور منرلز وہ کھانے کے رستے حاصل کرنے ہوتے ہیں اور وہ نہیں کر پا رہا ہوتا کھانے کے رستے حاصل کیونکہ اس کو دودھ بھی جو ہے وہ ڈیفیشنٹ مل رہا ہوتا ہے ایون ماں کا دودھ مل رہا ہوتا ہے جس میں وائٹیمن ڈی کیلشیم جو ہے وہ تھوڑا کم مقدار میں ہوتا ہے آئرن کم مقدار میں ہوتا ہے تو یہ ریکمینڈڈ ہے کہ جو بھی بچے ماں کا دودھ بھی پی رہے ہیں تو وہ بھی ریکمینڈڈ منمیم اماؤٹ آف وائٹیمن ڈی کیلشیم اور فولک ایسرڈ ساتھ آئرن سپلیمنٹ موسٹ امپورٹنڈی وائٹیمن ڈی اور آئرن جو ہے وہ روزانہ اپنی ڈائٹ میں لے تو اس مقصد کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے فورٹی فائٹ سیریل ایڈ کر دیے جائیں یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے فورٹی فائٹ سیریل جو مارکیٹ میں آویلیبل ہے جو گھر میں ہم بناتے ہیں چیزیں وہ پھر بھی جو بھی وائٹ چیزیں ہوں گی جیسے ساگو دانا ہے جیسے چاول ہیں وہ پھر بھی آئرن ڈیفیشنٹ ہوں گے اور وائٹیمن ڈی تو ساگو دانا اور اس میں بالکل بھی نہیں ہے وائٹیمن ڈی جو ہے وہ فیٹ والی چیزوں میں ہے جیسے انڈے کی زردی ہے جیسے مکھن ہے فیٹ والی چیزوں میں وائٹیمن ڈی ہے تو ماں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اچھی مقدار میں جو ہے وہ گوشت کھائیں اچھی مقدار میں فیٹس لیں انیمل فیٹ ہوں چاہے وہ ویجیٹیبل فیٹس ہوں وہ لیں اور وہ وہ اس طرح کا گی استعمال کریں جس کے اندر وائٹیمن ڈی موجود ہے آپ گی کے ڈبے پہ دیکھیں اس کے اندر لکھا ہوتا ہے فورٹی فائیڈ وائٹیمن ڈی تو وہ والا جو ہے گی استعمال کریں پھر سیکنڈی بچہ جو ہے اس میں یہ نیوٹریشنز کی جب کمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ چڑڑا ہو جاتا ہے اور بچے میں جب آئرین کی کمی ہوتی ہے خون کی کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی وہ چڑڑا ہو جاتا ہے اور اس میں سردرد کی علامت بھی کسی حد تک ہوتی ہے جو کہ ہم کلیرلی نہیں کہہ سکتے ایویڈنس بیس نہیں ہے لیکن یہ بات بڑوں میں ایویڈنس بیس ہے کہ جب انیمیاں ہوتا ہے تو ہیڈک ہوتا ہے اس کے ساتھ کیونکہ خون جو ہے وہ بہت تیز تیز گردش کر رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے نیوٹریشن دماغ کو پورا نہیں مل رہا ہوتا دماغ کی نالیاں جو ہے وہ پھول جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہیڈک جو ہونا جو ہے وہ وہ لازم عمل ہے پھر اس کے بعد بتاتے ہیں جی کہ جو دان نکلنے کے عمل میں پین ہوتا ہے اس کے لئے لوگ بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں موہ کے اندر جو ہے وہ چیزیں لگاتے ہیں جیسے بونجلہ لگاتے ہیں جیسے پیور گلیسرین لگاتے ہیں جیسے شہد لگاتے ہیں ایون لوگ سومو جل لگاتے ہیں بہت ساری اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی چیزیں لگاتے ہیں بائیو ٹونٹی ون ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں وہ ڈرابز جو ہے پینڈال کے ڈرابز ہی دیے جا رہے ہیں کہ جی یہ فائدے مند ہوں گے ٹیدنگ میں تو یہ کچھ تو لوگ جو ہے وہ ہومیوپیتھک کی میڈیسن جو ہے سٹیرویڈز میڈیسن جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں جو کہ بہت نقصان کریں گی بچے کی ٹیدنگ جو ہے اس کو ویک ٹیدنگ ہوگی بچے کی جو اس کے اس کے دانت آئیں گے وہ بہت کمزور ہوں گے تو بائیو ٹونٹی ون ٹیبلٹ جو ہے وہ کیلشیم فوسفیٹ ہے جس میں انگریڈڈ بلکل انکونٹی فائیڈ قسم کا کیلشیم ہے اس بائیو ٹونٹی فائیو سے الوپیتھک کی چیپیسٹ کیلشیم کی کوئی بھی سیرپ لے لیں وہ زیادہ فائدہ مند ہے بائیو ٹونٹی ون اس طرح اتنی فائدہ مند نہیں ہے جس میں آپ کو نہ کونٹیٹی پتا ہے نہ اس کی کالٹی پتا ہے اور ٹیبلٹ فارم میں ہے جب آپ پر پاس سیرپ آویلی بل ہے تو وائیو آر گیونگ ٹیبلٹ تو سچا سمال چائل اور سیرپ جو ہے کوئی بھی کیلشیم سیرپ لے لیں اس میں کیلشیم ویلسن کیلشیم ہے اس میں کیلشیم پی ہے اس طرح کی سیرپ آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں جو کیسے ہیلپ کرتے ہیں یہ آپ کو میں سمجھاتا ہوں ہیلپ ایسے کرتے ہیں جب بچے میں کیلشیم اور وائٹیمن ڈی کی اچھی مقدار آتی ہے اور اس کا ٹوث ارپشن کی سپیڈ زیادہ اچھی ہو جاتی ہے تو وہ کچھ ہی دنوں میں وہ جو گمز ہیں اس کو پیرز کر کے باہر نکل آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ریلیٹیولی اس کی پین جو ہے وہ ریڈیوس ہو گیا حالانکہ یہ درد ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں پیناڈال یا بروفن دینے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ میٹھا میٹھا درد ہوتا ہے اور یہ بچہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا کہ بچہ چاہتا ہے کہ میں کچھ چیز اٹھا کے چباؤں کیونکہ جب تک جو نیچے سے نکلنے والا داند ہے اس کو تھوڑی سی سٹریس نہیں ملے گی اس کو کمپریشن نہیں ملے گی اس کو پر وزن نہیں آئے گا تب تک وہ داند نکلنے کی سپیڈ بھی اچھی نہیں ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے جس چیز کو آپ سٹریس دیں گے وہ زیادہ سٹرنگ ہو جائے گی بونز کو سٹریس دیں گے بونز سٹرنگ ہو جائیں گی مسلز کو سٹریس دیں گے مسلز بار بار ایکسرسائز کریں گے مسلز سٹرنگ ہو جائیں گے آپ اپنی میموری کو زیادہ استعمال کریں گے آپ کی میموری شارپ ہو جائے گی اگر آپ اس چیز کو ریسٹ دینا شروع کر دیں تو وہ اس کی جو سٹرنگ ہے وہ کم ہو جائے گی تو جو بچہ موں میں چیزیں ڈال کے چباتا ہے اس سے اس کے دانت نکلنے کیا عمل جو ہے وہ اور پروسس جو ہے وہ تیز ہوتا ہے سپیڈ اپ ہوتا ہے اور بچے کا چیزیں چبانا اگر تو صاف چیزیں ہیں تو وہ اچھا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اب میں دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ بچے کو جیسے دانت نکلنے شروع ہے ڈائریا لگ جاتا ہے ڈائریا اس لیے دانتوں کے ساتھ ڈائریکٹلی اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے دانت نکلنے کے ساتھ یا گمز کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے اس کا اس کا ریلیشن اس طرح سے ہے کہ جب بچہ گندی چیزیں اٹھا گے موہ میں ڈالتا ہے تو جراسیم اس کے پیٹ میں جاتے ہیں آنتوں میں جاتے ہیں وہ جا کے جراسیم بیماری پیدا کرتے ہیں بچے کو الٹی ہوتی ہے پیچس ہوتا ہے موشن ہوتے ہیں تو اس عمل میں آپ براہ مہربانی اگر بچہ اپنے موہ میں کوئی چیز ڈالے تو وہ چیز جو ہے بلکہ صاف ستھری ہونی چاہیے اگر پیس ٹیدر ڈال رہا ہے اور یہ سنت بھی ہے جو چیز ایک دفعہ موہ میں ڈال جائے اور اس کے بعد باہر نکلے تو اس کو دو کے دوبارہ آپ موہ میں ڈالیں کبھی ایسے گندی چیز بار بار جو ہے بچہ اندر باہر اندر باہر کرے اس کو اس کو ڈرٹی سرفیس پہ رکھے اور پھر دوبارہ موہ کے اندر لے جائے یہ بہت نقصان کرے گی بچے کی ہلپور پیس ٹیدر کا استعمال جو روبر کی چیزیں ہیں چیونگ والی چیزیں ہیں یہ سنسری چیزیں ہیں یہ فائدے مند ہوتی ہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے بچہ اس کو چبائے گا بھی پھر اس کو درد ہوگا روئے گا بھی لیکن یہ اس کی سنسری سٹیمولس بھی ہے اس کے ساتھ دانتوں کو جو دانت نئے گنے والے دانت ہیں ان کو سٹریس ملتا ہے وہ جلدی اگتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ ساتھ اگر آپ وائٹیمن ڈی اور کیلشم تھوڑا سپلیمنٹ کریں وہ چاہے بریسٹ ملک میں کریں میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سیرہ بھی پلائیں ہمیشہ بچے کو ماں جو ہے وہ اچھا کھانا کھائے ماں کا فیڈ ہے تو وہ اچھا کھانا کھائے جو کمرشلی ایویلیبل فارمیولاز ہیں سب بہت اچھے ہیں کمرشلی ایویلیبل فارمیولا آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر بچے کا جو ہے آپ گائے کے دودھ اور بینس کے دودھ پہ اگر چلا رہے ہیں اگر تو بچے کو موافق آیا ہوا ہے بالکل اس کو خون کی کمی نہیں ہے اس کی ہٹیاں جو ہے وہ کمزور نہیں ہیں اس کا ماتھا آگے سے پھولا نہیں ہوا ہے اس کا سر کا سائز جو ہے وہ ایسے باکس شیف نہیں ہوا ہوا ہے یا اس کی جو ہے وہ سینے کی پسلیاں جو ہے وہ ٹیڑی نہیں ہوئی ہوئی ہیں یا اس کی کلائی جو ہے وہ چوڑی نہیں ہوئی ہوئی ہے یہاں سے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو گائے کا یا بینس کا دودھ یا بکری کا دودھ بھی موافق آیا ہوا ہے تو اس طرح کے بچوں میں آپ جو ہے وہ ایکسٹرہ اماؤٹ آف کیلشیم وائٹیمن ڈی اور آئرن دے سکتے ہیں تو اس سے ان کی جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ان دودھ میں ان سارے ملکس میں ہیں وہ اس کی پوری ہو جائے گی ویسے ریکمینڈیشن دنیا بھر کی اورگنائزیشن کی چاہے امریکن اپیڈمی اور پیڈیٹرکس ہو چاہے وہ جو یورپین سوسائیٹی آف لیور اور گیسٹر انٹرالوجی ہو تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اٹھارہ ماہ سے پہلے گائے بینس بکری کا دودھ بچے کو نہیں پینا چاہیے کیونکہ یہ اس میں جو اوپر فیٹ ہوتا ہے وہ تو اچھا ہے لیکن نیچے جو اس کا ملک جو وائٹ رہ جاتا ہے جس میں پروٹینز اور وارٹر ہوتا ہے وہ بچے کے لیے اچھا نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ بہت ساری چیزیں اس میں ڈیفیشنٹ ہیں تو اس لیے اپنے داکٹر کے مستر بشورے سے اگر ماہ کا دودھ اویلبل نہیں ہے تو بچے کو دوسرا ڈبے کا دودھ دیا جا سکتا ہے ماہ کا دودھ کیسے سب سے بہترین ہے ایک تو سپیشیس پیسیفک ہے ہم سپیشیس ہیں نا ہم ہیومن ہیومن ہیں اور ہیومنز میں ہیومن ملک is for ہیومنز تو وہ کاؤز ملک is for کاؤز بفلو ملک is for بفلو بیبی and گوڑ ملک is for گوڑ بیبی تو ہیومن ملک جو ہے اس کو ہم اچھا کر سکتے ہیں اپنے لیے اور بھی بہتر کر سکتے ہیں اس سے ماں کو بھی اگر کلشیس وائٹمین ڈی کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی آئرین کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور بچے کو بھی ایڈکویٹی مقدار میں نیوٹریشن بھی ملے گا سپیشیس سپیسیفک پروٹینز ملیں گی سپیشیس سپیسیفک سپیشیس سپیسیفک سپیشیس ہم کہتے ہیں نا ہر ایک نسل جو ہے انسان ہم بھی ایک سپیشیس ہیں کام کریں گے ویرائز کاؤ ملک آپ لیں گے تو کاؤ ملکی تو پروٹینز چیزیں ساری کی ساری ہماری باڈی میں جاتے ہیں اسی وقت ڈی نیچر سب کچھ جو ہے وہ ڈی نیچر ہو جائے گا اور وہ فائدہ مند اثر دینے کے بہت سارے نقصانات کا باعث بھی بنتا ہے 50-50 پروپورشن ہے 50% بچے جو ہے اس کو برداشت کر جاتے ہیں اچھا اچھے گروہ ہوتی ہے لیکن باقی 50% جو ہے وہ بہت ساری پریشانیوں میں بہت ساری بیماریوں میں جو ہے وہ مبتلا ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے بعد میں کافی ساری ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے ٹیدنگ کے ساتھ فیور ہونا جی ہاں یہ ایویڈنس بیسٹ ہے ٹیدنگ کے ساتھ فیور ہوتا ہے لیکن ہائی گریڈ نہیں ہوتا ہائی گریڈ تب ہوتا ہے جب جراسین کی وجہ سے اس کا گلہ خراب ہوتا ہے اس کی سانس کی نالی میں انفیکشن ہوتی ہے تو تب ٹیدنگ کے ساتھ فیور ہوتا ہے ٹیدنگ کے ساتھ جو فیور ہوتا ہے وہ 101 سے کم کم یعنی لو گریڈ فیور جو ہے وہ ہوتا ہے اور لو گریڈ فیور جو ہے اور وہ بھی زیادہ تر ماتھے پہ یا ہتھوں پہ پاؤں پہ جو کہ خون کی کمی کی بھی علامت ہے لیکن کیونکہ بکس میں آ گیا لوگوں نے ریسرچ کی اس کے اوپر ایویڈنس بیس یہ آیا کہ ہان جی ٹیدنگ کے ساتھ فیور تو ہوتا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے 102 تک بھی ہو سکتا ہے ٹیدنگ کے ساتھ فیور without any infection کوئی جراسین نہیں ہے گلہ آپ کا داکٹر دیکھتا ہے اس میں کوئی جراسین نہیں ہے سانس بلکل ٹھیک ہے کوئی سانس میں جو ہے وہ بلگم نہیں ہے سینے میں یا کوئی اور تکلیف نہیں ہے کوئی میدے کا مسئلہ نہیں ہے آنٹوں میں infection نہیں ہے لیکن اس کے پاوجود بچے کو فیور ہو رہا ہے تو ہاں جی بالکل ٹیدنگ کے ساتھ بچوں کو فیور ہو سکتا ہے اور جب فیور ہو اس طرح سے ٹیدنگ جب ہو رہی ہے اور یہ initial جو one year head of ٹیدنگ اس کے دوران یہ process ہو سکتا ہے اس میں کیونکہ gums جو ہے وہ inflamed ہوتے ہیں swollen ہوتے ہیں تو اس سے جو جو چیزیں یوں کہ وہ پیئرس کر کے gums کو پیئرس کر کے جو ہے وہ ٹوث بائر نکلتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے وہاں سے inflammatory marker کوئی چیزیں ایسی سیکریٹ ہوتی ہیں جن کی ویسے بخار ہو سکتا ہے تو اس صورت میں بچے کو آپ پین اڈال بلکل دے سکتے ہیں اور جو باقی میں نے ساری چیزیں آپ کو بتائیں موں کے اندر لگانے والی یہ بالکل فائدہ مند نہیں ہیں آپ اپنے ڈاکٹر سے پلیز مشورہ کریں سومو جل بانجلہ پیور گلیسرین یہ بچوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہے یہ نقصان دے چیزیں ہیں بچوں کے لیے اور مموں میں لگانے والی کوئی بھی چیز جو ہے اس کے اندر عام طور پر ایسپرین ہوتی ہے ایسپرین بچوں بچے نہیں لے سکتے چھوٹے ان کا جکر فیل کر دیتی ہے اور یہ ساری چیزیں لوگ جو ہے وہ لگنوں کے انجل لگا رہے ہیں موں کے اندر اس کا بھی بالکل فائدہ نہیں ہے نقصان ہے کیونکہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس کی بہت زیادہ مقدار باز کا خون میں جذب ہوکے دل کے اوپر اثر کرتی ہے تو اس طرح کی چیزیں پلیز لگانے سے اجتناب کریں اپنے ڈاکٹر سے کلاسیفائیڈ سپیشلس سے کسی اچھے پیڈ اٹیشن سے چائل سپیشلس سے آپ کنسلٹ کریں تاکہ آپ کو مفید مشفرے اس بارے میں مل سکیں ٹیڈنگ ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے بچوں کی زندگی کا بہت بڑا مائل سٹون ہے پیرنٹس اس کے بارے میں بہت کنسرن ہوتے ہیں ڈاکٹرز آر آلسو ویری کنسرن ایمپیتھک آن دس ایشو اور ہم چاہتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ سمودلی اور اچھے طریقے سے ٹیڈنگ جو ہے وہ اٹین کریں کیونکہ اس وقت اور بہت سارے مائل سٹونز اس نے اچیو کرنے ہوتے ہیں ڈیولپمنٹل مائل سٹونز اگر اس کو بیبی کو پرابلم ہو رہا ہو زیادہ اس کو درد ہو رہی ہو باقی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہوں اس میں امنرلز کی ڈیفیشنسی ہو وائٹیمنز کی ڈیفیشنسی ہو تو پھر بچہ اپنے مائل سٹونز اچھے طریقے سے اچیو نہیں کرتا اور زندگی میں باقی بچوں کی نسبت بیچھے رہ جاتا ہے تو یہ میری آپ لوگوں سے جو ہے وہ آج کی گزارشات تھی اگر آپ کو ٹیڈنگ کے بارے میں یہ جو ویڈیو ہے میری اچھی لگے پلیز اس کو لائک کیجئے گا میرے پیج کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر کوئی کمنٹ ہو تو پلیز کمنٹ کیجئے گا کوئیسن ہو تو کوئیسن کیجئے گا اور اپنے دوستوں کو بھی پلیز ضرور ریکمینڈ کیجئے گا یہ ویڈیو تینکیو بیری بچ اسلام علیکم